تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے گھر کا سربراہ بنائے اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہے کہ مال کون خرش کرے گا بولا بھائی ڈبل ویٹ کون لے کے دے گا علماری کس کی ہوگی بیگم کے کپڑے جس علماری میں رکھے جائیں گے وہ علماری کس کے پیسے میں خریدی گئی بولیں بولیں شاہ باش سبق ہے غیرت دلاروں غیرت بولیں تکیہ کی پیسے کون دے گا وہ ڈینر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے پلیٹیں تو نہیں کھائے گی خیر پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی مرد کے پیسوں سے ہوں گی جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی بولو نا بھائی کیا ہو گیا آدمی کے پیسوں سے ہو گا جو میاں ہیں میاں یا میاں کا اببہ وہ اگر سخی ہے تو وہ اببہ یہاں تو ماشاءاللہ اببہ بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی تو یہ سارے خرچیں اللہ نے کس پر ڈالے سوفے میں جو مہمان آگے بیٹھیں گے تو وہ سوفے کس کے ہوں گے بھائی چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو